السلام علیکم و احمد اللہ و برکاتہ جو ہماری بہنیں ہیں گھروں کے کام سے پریشان ہیں وہ چاہتی ہیں کہ ایک نوکرانی خادم رکھ لو یاد رکھو نوکرانی اور خادم رکھنے کے حق دار ہماری حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی تھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تذبیر بتائے جو خادم سے بہتر ہے تو آئے ہم حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی تذبیر بتائے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے چکی پیسنے کی تقلیف کی وجہ سے کہ ان کے مبارک ہاتھ کو صدمہ پہنستا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں ایک خادم مانگنے کے لئے حاضر ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود نہیں تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہمارے یہاں تشریف لائے ہم اس وقت اپنے بستروں پر لیٹ چکے تھے میں کھڑا ہونے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تم دونوں کو وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہارے لئے خادموں سے بھی بہتر ہو جب تم اپنے بستر پر جانے لگو تو تین تیس مرتبہ اللہ اکبر کہو تین تیس مرتبہ سبحان اللہ کہو اور تین تیس مرتبہ الحمدللہ کہو یہ تمہارے لئے خادموں سے بہتر ہے